تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ورڈ پریس کو اپنے پی سی یا لیپ ٹوپ میں کیسے انسٹال کریں گے کیونکہ ورڈ پریس جو ہے بہت زیادہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور جو پہلے میں نے آپ کو جو ہے بٹ نیمی ورڈ پریس انسٹال کرنا سکھایا تھا وہ بلکل ہی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے بلکل ہی چینج ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ آپ دوبارہ ہم کیسے انسٹال کریں گے یا ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ورڈ پریس کو انسٹال کرنے کے لیے یہاں سے آپ اپنے کروم براؤزر پر آئیں گے یا جو بھی براؤزر آپ یوز کرتے ہیں اس پہ کلک کر کے آن کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر سرچ کریں گے bitnamey.com bitnamey.com پہ آنے کے بعد یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپلیکیشن پہ کلک کریں گے اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نیچے آئیں گے اور نیچے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ پریس یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نیچے آئیں گے اور نیچے آنے کے بعد یہاں سے ورچول مشین پر کلک کریں گے اور ورچول مشین پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں سے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو چیزیں خاص ہیں وہ آپ سمجھ لیں یہاں پر ورچول بوکس کی ہمیں ضرورت پڑے گی پہلے جو تھا ہم دائریک ورڈ پریس انسٹال کرتے تھے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے تھے اور انسٹال کرتے تھے اور یوز کرتے تھے لوکل ہوت سلیش ورڈ پریس اب ایسا نہیں ہے بلکل چینج ہو چکا ہے لیکن یہاں سے جو ہی آپ ورچول بوکس پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہ نیو ٹیپ میں اپن ہوگا اور نیو ٹیپ میں اپن ہونے کے بعد یہاں سے ڈاؤنلوڈ ورچول بوکس سیون پوائنٹ زیرو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ونڈوز ہوسٹ اس پہ کلک کریں گے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو یہاں کہاں انسٹال کرنا ہے تو یہاں سے انسٹال آپ کر سکتے ہیں وندرار فائل ہے یہاں سے سیف پہ کلک کریں گے میں ڈاؤنلوڈ پہ اس کو سیف کرنا چاہتا ہوں تو یہ 105 ایم بی کی فائل ہے اور یہ فائل جب تک ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے ہم یہاں دوبارہ بیک پر آئیں گے یہاں سے اسی ونڈو پر اور اس کے بعد جو یہاں سے نیچے آئیں گے ہم یہاں سے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر دیں گے یہاں سے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے اور ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے سائن ان مانگے گا لیکن ہمیں نہیں چاہیے ہم یہاں پر نو تینکس جسٹ ٹک می ٹو دا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کو کہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں سیف کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر ڈاؤنلوڈ فولڈر میں کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے سیف پہ کلک کریں گے یہ جو ہے 732 ایم بی کی فائل ہے بٹن ایمی ورڈ پریس ہے اور جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے میں ویڈیو کو بیچ میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں تو ہمارا ورچول بوکس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب اس کو ہمیں انسٹال کرنا ہوگا بٹن ایمی ورڈ پریس سے پہلا میں اس کو انسٹال کرنا ہوگا تو یہاں سے اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو بوکس آئے گا اس کو ہم یس کریں گے یس کرنے کے بعد یہ جو ہے انسٹال ہوگا انسٹال کے بعد جو ہے ہمارے سامنے یہ بوکس آئے گا اور اس کے بعد جو یہاں سے نیکسٹ کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ نیکسٹ کریں گے اور اس کے بعد یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد دوبارہ یس کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے انسٹال پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد جو یہ انسٹال ہو رہا ہے کمپلیٹ ہمارے اپ ڈیٹ بھی ہو رہا ہے تمام فائل جو ہے کوپی کر رہا ہے تو ویچوال بروکس جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے اور یہ کہہ رہے کہ سٹارٹ کر دیں اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو فینش کر دیں گے فینش کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہو جائے گا یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو یہاں سے آپ اوپن کر دیں گے اوپن کرنے کے بعد جو ہے جب ہمارا بیٹ نیمی ورڈ پریس انسٹال ہو جائے تو اس کے بعد آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بارے میں ابھی اس کو ہم منیمائز کر دیں گے اور اس کے لئے ویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو فینلی ہمارا ورڈ پریس بھی انسٹال ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو بھی ہم اوپن کر دیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے اور ریڈنگ اپلیکیشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں سے جو ہے اگر آپ کے سامنے نہ ہو تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک سٹارٹ بٹن ہو گئے یہاں سے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے لیکن سٹارٹ سے پہلے جو ہے ہم یہاں سے اس کو کارڈ دیتے ہیں ہمارے یہاں تک کام ختم ہو چکا دے سکتے ہیں اور آل ریڈی جو ہے یہاں سے اوپن ہے اور آف ہے ابھی اس وقت یہاں سے جو ہے آپ اس کو یہاں سے سٹارٹ پر کلک کریں گے اور سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو یہاں پر سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو آپ اس کو فل ویو پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر یہ آہستہ آہستہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ جتنے بھی فائل ہے آپ کے سامنے آئیں گی یہ اس کو آپ ایسے ہی رہنے دے کسی چیز پر کلک نہ کریں اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارے سامنے اور اس کے بعد جو ہے آپ میں کیا کرنا ہے آپ پہ آگے آپ کو میں سکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ آ چکا ہے اور یہ بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے اس کو ایکسس کرنے کے لیے جو ہے آپ اپنے ویب براؤزر پہ جائیں گے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 192.168.0.107 یہ آپ ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں دیکھاؤں گا اور آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے یوزر آپ کا یوزر ہے اور پاسورڈ آپ کا یہ پاسورڈ ہے ٹھیک ہے میرے یہ ہے آپ کا کچھ اور ہوگا اور پاسورڈ آپ کا یہاں پر ہوگا اور اس کے بعد اس کو پہلے ہم چیک کرتے ہیں یہاں سے جو ہے میں یہاں پر یوزر ٹائپ کر دیتا ہوں اور انٹر کروں گا اور اس کے بعد جو پاسورڈ ہے وہ بھی میں یوزر ٹائپ کر دوں گا اور یہ آپ کو کہے گا کہ آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ انکریکٹ ہے اور یہاں سے جو ہے آپ کا یاد رکھیں یہ تو ایکسس دا کانسول پلیز یوز لوگین بیٹ نیمی اور پاسورڈ بیٹ نیمی تو یہاں پر میں یہ ٹائپ کر دیتا ہوں بیٹ نیمی اور انٹر کروں گا اور اس کے بعد پاسورڈ بھی ہمارا بیٹ نیمی آپ کو نظر نہیں آئے گا نہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو صرف ٹائپ کرنا ہوگا اور اس کے بعد انٹر کرنا ہوگا اور یہ آپ کا کمپریٹ ہو چکا ہے ویلکم ٹو دا ورڈ پریس پیکج بائی بیٹ نیمی اور یہ آپ کا کمپریٹ ہو چکا ہے آپ کے سامنے یہ ویسے کہے گا کہ اگر آپ کو پاسورڈ چینج کرنا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن اب ہم جائیں گے اپنے براوزر پر اور یہ ٹائپ کریں گے اور اگر فور اگزمپل آپ نے اس سکرین پر جو ہے ماوس کو کلک کر دیا تو آپ کا ماوس جو کرسر ہے وہ غائب ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے نہیں آرہا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں سے کنٹرول پر کلک کریں گے تو آپ کا ماوس کرسر جو ہے وہ شو ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ آپ پر یہ کچھ سیٹنگ ہے اس کو آپ بالکل ہی نہ چھڑے وانا آپ کا یہ جو ہے ماوس کرسر غائب ہو سکتا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو منیمائز کر دیں گے اور اگر فور اگزمپل اور یہاں سے براوزر پر آنے کے بعد میں وہی کوڈ ٹائپ کروں گا 192.168.0 ٹھیک ہے پوائنٹ اور یہاں سے 0 اور اس کے بعد .108 اور یہاں سے میں انٹر کروں گا انٹر کرنے کے بعد جو ہے ہمارا ورڈپریس کمپلیٹلی انسٹال ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے یہاں سے ہم چیک کریں گے تو یہ لوڈ ہو رہا ہے سوری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں this side cannot be reached انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ورڈپریس کمپلیٹلی انسٹال ہو چکا ہے اب اس میں ہم لوگن کریں گے تو لوگن کرنے کے لیے جو پاسورڈ منزل یا میں یہی پاسورڈ یہاں پر ٹائپ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں ریمیمبر می پر کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے میں لوگن پر کلک کر دوں گا اور لوگن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سکرین ہے وہ لوگن ہو چکا ہے اور ورڈ پریس ہمارے سامنے آ چکا ہے تو اس کے بعد اگر آپ یہاں سے تمام چیزوں کو کاٹ دیں اور آپ کو بھی میں دوبارہ دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے اون کریں گے ورڈ پریس کو اور اس کے بعد یہاں سے اس کو کاٹ دیں یہ تمام چیز ہے جو ہم نے انسٹال کی تھی یہاں سے اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو آف کرنا چاہ رہے ہیں جی بالکل میں آف کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے اوکے کر دوں گا اور جتنے بھی چیزیں ہم یہاں سے اس کو کاٹ دیتے ہیں آپ جب دوبارہ آپ اس کو آن کریں گے تو اب دوبارہ آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا اس کے بعد یہاں سے یہ جو آئے آپ کا یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اگر یہاں پر نہ آ رہا ہو تو یہاں پر آپ سرچ کر دیں گے ورچول بوکس یہاں سے جو ہے میں اس کو اون کروں گا اور اون کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ دوبارہ اون ہو جائے گا تو آپ کو صرف یہاں پر اسٹارٹ پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ اسٹارٹ کریں گے آپ کے سامنے وہی دوبارہ جیسے آپ نے پہلے دیکھا تھا جیسے ہی آپ نے پہلے اوپن کیا تھا تو ویسے ہی آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہوگا اور ایک دوسری سکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے اوپن ہو رہی ہے اور یہ کمپریٹ جیسے ہی ہمارے سامنے اوپن ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو میکسیمائز کر دیتا ہوں یہاں سے آئی ہے آہستہ آہستہ ہمارے سامنے تمام چیزیں وہی اوپن ہوگی جو آپ نے سٹارٹ میں دیکھی تھی کہ یہاں سے یہ اوپن ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سکرین ہمارے سامنے دوبارہ آ چکا تھا اور یہاں سے چلا گیا اب دوبارہ ہمارے سامنے وہی سکرین آئے گی جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا تھا آپ کو کچھ نہیں کرنا یہاں سے اس کو اون کرنے کے بعد منیمائز کرنا ہوگا اس کو بھی منیمائز کر دیں اپنے براؤزر کو اون کریں گے اور اون کرنے کے بعد وہی ٹائپ کریں گے 192.168.0.107 تھا میرا ٹیک ہے آپ کا ایٹ ہو سکتا ہے نائن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کو ٹائپ کریں گے اور انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ورڈ پریس یہاں پر اوپن ہو چکا ہے ہماری ویب سائٹ تو امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہے اور اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے بائے